بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فنکشن آف بلڈ کہ بلڈ کا ہماری باڈی میں رول کیا ہے فنکشن کیا ہے ایسے تو ہم نے جتنے بھی بلڈ کے کمپوننٹس پڑے ہیں ہم نے بلڈ سیلز پڑے ہیں بلڈ ویسلز سے ہٹ کے بلڈ سیلز جو ہیں اور پلازما جو ہے اس کا ہم نے فنکشن ساتھ ساتھ پڑا ہے کہ اس میں پلازما پروٹینز کا کیا رول تھا اس میں وائٹ بلڈ سیلز کا کیا رول تھا ریڈ بلڈ سیلز کا کیا رول تھا پلیٹ لیٹس کا کیا رول تھا اب ہم جتنے بھی ہمارے پاس کمپوننٹس ہیں ان سب کو ہم ملا لیتے ہیں تو ایک پورا ٹاپک بن جاتا ہے ہمارے پاس کہ فنکشنز آف بلڈ کہ بلڈ کا ہماری باڈی میں کیا مین رول ہے ٹھیک ہے تو ہم ون بائی ون جو ہے وہ سٹڈی کرتے ہیں میجر فور تو فائیو فنکشنز ہمارے پاس بنتے ہیں تو ان میں ہمارے پاس پہلا فنکشن جو ہے وہ ہومیو سٹیسس کا ہے کس کا ہے ہومیو سٹیسس کا ٹھیک ہے اب جب ہم ہومیو سٹیسس کا ورڈ بولتے ہیں تو یہ ایک براڈ ٹرمنالوجی ہے ایک بڑی ٹرمنالوجی ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس باڈی کی جتنی بھی انٹرنل کنڈیشنز ہیں وہ ساری کی ساری انوال ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس تیمپریچر بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس واتر اینڈ سالٹس بھی آ جاتے ہیں باڈی میں ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس باڈی کی پی ایچ بھی آ جاتی ہے ہمارے بلڈ کی پی ایچ تو یہ سارے کے سارے جو کمپوننٹس ہیں یہ کس کے اندر آئیں گے ہومیو سٹیسز کے اندر آئیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بلڈ کا کون سا کمپوننٹ جو ہے وہ کیا رول پلے کرتے ہیں ہماری باڈی میں تو ہومیو سٹیسز کی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ہومیو سٹیسز میں وارٹر اینڈ سالٹ کی کنسنٹریشن کو دیکھتے ہیں ہماری باڈی میں ہماری بک لکھتی ہے کہ جو پلازمہ پروٹینز ہیں اور پلازمہ پروٹینز میں سپیشلی البیومن اور گلو بیولنز ٹھیک ہے ہم نے چار پلازمہ پروٹینز پڑی تھی البیومن، گلو بیولن، پرو تھرومبن، اینڈ فائبرینوجن ٹھیک ہے یہ چار پلازمہ پروٹینز ہوتی ہیں ان میں میجر پورشن جو ہے وہ کس کا ہوتا ہے البیومن کا کس کا ہوتا ہے البیومن کا ٹھیک ہے اور دوسر نمبر پہ ہمارے پاس کیا ہے گلو بیولنز جن کو ہم ایمیونو گلو بیولنز بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایمیونو گلو بیولنز اب ان کا فنکشن کیا ہے ہماری باڈی میں بچھے جب بھی ہمارے پاس پروٹینز جو ہوتی ہیں یہ لارچ مولیکیولز ہوتے ہیں ان کو جب ہم کسی بھی چیز میں ان کا سلوشن بنائیں تو وہ ٹرو سلوشن نہیں بنتا ان کا کلائیڈل سلوشن بنتا ہے اب ہمیں پتا ہے کہ ٹرو سلوشن کیا ہوتا ہے اور کلائیڈل سلوشن کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ٹرو سلوشن ہوتا ہے وہ ہوموجینس مکسچر بن جاتا ہے لیکن جو کلائیڈل سلوشن ہوتا ہے اس میں پارٹیکلز بڑے رہ جاتے ہیں تو اس لیے وہ ٹرو سلوشن نہیں بن پاتا وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو وہ کولائیڈل جو ہے وہ سلوشن بنتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو ایل بیومن پروٹین ہے یا گلوبلن پروٹین ہے یہ ہمارے باڈی میں کولائیڈل اوسموٹک بیلنس رکھتے ہیں یہ ہم پریشر بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہماری باڈی میں جو اوسموٹک پریشر منٹین ہو رہا ہے اب اوسموٹک پریشر جب ہم اوسموسیس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وارٹر اور سالٹس کا جو سارے کا سارا سینیریو ہے وہ آ جانا چاہیے ان کولائیڈل اوسموٹک بیلنس ان کولائیڈل اوسموٹک پریشر ہماری باڈی میں جو مین رول پلے کرتا ہے وہ کون سی پروٹین ہے ایل بیومن پروٹین ہے آل موسٹ بیٹے سیونٹی فائیو پرسنٹ کتنا سیونٹی فائیو پرسنٹ پورشن جو ہے جس میں ہمارے پاس ایل بیومن رول پلے کرتی ہے کولائیڈل اوسموٹک بیلنس کے اندر ٹھیک ہے تو کتنے پرسنٹ سیونٹی فائیو پرسنٹ یہ بات کلیر ہو گئی اور ریمیننگ جو ٹوئنٹی فائیو پرسنٹ ہے وہ ہماری باڈی میں کون رول پلے کرتا ہے اس میں ہمارے پاس گلو بیولنز ہیں کیا ہیں گلو بیولنز ہیں یہ بھی ہمارے پاس وارٹر اینڈ سالٹ بیلنس میں ہیلپ کرتی ہیں کلیر یہ بات اس کے علاوہ ہمارے پاس جو دوسری پلازم پروٹینز ہیں جن میں ہمارے پاس وہ پروتھرومبن ہے فائیبرینوجن ہے تو ان کا نہ ہونے کے برابر نیگلیجیبل جو ہے وہ اوسموٹک بیلنس کی طرف ان کا رول ہے کلیر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہومیوس ٹیسس کے اندر وارٹر اینڈ سالٹ کی کنسنٹریشن مینٹین کرنے کے لیے ہمارے پاس البیومن موجود ہے بلڈ میں گلو بیولن موجود ہے البیومن سیونٹی فائیو پرسنٹ جو ہے وہ کلیڈل اوسموٹک جو پریشر ہے اس کو مینٹین کرے گی وارٹر اینڈ سالٹ کی کنسنٹریشن کو بیلنس رکھے گی اور ٹونٹی فائیو پرسنٹ کون کرتا ہے گلو بیولنز کرتی ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ٹیمپریچر کہ بلڈ جو ہے وہ ہماری باڈی میں ٹیمپریچر بھی مینٹین کرتا ہے ہمارے باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس کا ٹیمپریچر بھی مینٹین کرنا کس کا کام ہے بلڈ کا ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس پی ایچ مینٹین کرتا ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا بلڈ ہے ہماری باڈی میں بفر کا کام کرتا ہے کس کا کام کرتا ہے بفر کا اب یہ بفر کیا ہوتا ہے بفر ایک ایسا سولوشن ہوتا ہے آپ کیمسٹری میں اس کی پروپر ڈیفائن پڑھو گے which resist in any change in pH ٹھیک ہے کوئی ایک ایسا سولوشن جس میں بفر موجود ہو تو جب آپ اس سولوشن کی pH کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہو آپ اس کو ایسیڈک بنانے کی کوشش کرتے ہو آپ اس کو الکلائن بنانے کی کوشش کرتے ہو تو جو اس کے اندر بفر ہے وہ اس سولوشن کی pH کو چینج ہونے نہیں دیتا کسی حد تک یہ نہیں ہے کہ آپ پوری بوٹل ایسیڈ کی ڈال دو اور وہ سولوشن ایسیڈک نہ ہو کسی حد تک وہ اس سولوشن کی pH کو مینٹین کرتا ہے برقرار رکھتا ہے چینج ہونے سے بچاتا ہے اس کا مطلب ہمارے بلڈ میں جو ایسی ڈی ٹی ہے ایسی ڈوسیس اس کو ہم کہتے ہیں وہ ایچ پوزیٹیو آئنز ہائیڈروجن آئنز جب زیادہ ہو جائیں تو اس وجہ سے ہوتی ہے اور الکلائنز ایچ نیگیٹیو آئنز کی وجہ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو بلڈ ہے ایکٹ ایزا بفر مطلب ایچ پوزیٹیو اور ایچ نیگیٹیو جو آئنز ہیں ان کو بفر کرنے کے کام آتا ہے ٹھیک ہے تو لیٹل بیٹ جو ایچ پوزیٹیو یا ایچ آئن کی کنسنٹریشن کبھی کبھار چینج ہو بھی جائے باڈی میں تو بلڈ کی pH چینج نہیں ہوتی بلڈ کی pH چینج نہیں ہوتی وہی رینج 7.35 تو 7.45 کی رینج تک ہی رہتا ہے اچھا بیٹے اس کے علاوہ ہمارے پاس بلڈ کا اور کیا رول ہے اب ہم بلڈ کا جو ہے وہ ٹرانسپورٹ میں رول دیکھتے ہیں پہلے ہم نے ہومیو سٹیسس میں دیکھا کس میں دیکھا ہومیو سٹیسس میں اب ہم ٹرانسپورٹ میں اس کا رول دیکھتے ہیں کہ بلڈ جو ہے کون کون سی ہماری باڈی میں ایسی چیزیں ہیں جن کو یہ ٹرانسپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو فنکشن آف بلڈ ان ٹرانسپورٹ پیٹے نمبر ون فنکشن جو ہم کہتے ہیں کہ ریسپیریٹری گیسز کو ٹرانسپورٹ کرنا کس کو ٹرانسپورٹ کرنا ریسپیریٹری گیسز کو اور ریسپیریٹری گیسز میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں O2 and CO2 اوکسیجن اینڈ کاربن ڈائوکسیڈ یہ دونوں ریسپیریٹری گیسز ہیں ہماری باڈی میں تو ریسپیریٹری گیسز کو ٹرانسپورٹ کرنا کس کا کام ہے بلڈ کا ٹھیک ہے اب کہاں سے کہاں ٹرانسپورٹ ہمیں پتا ہے لنگ سے باڈی ٹیشیوز میں اور ٹیشیوز سے واپس کاربن ڈائکسیڈ لنگز تک جو لاتے ہیں تو کون لاتا ہے بلڈ لاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اور کیا چیز بلڈ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کرتا ہے ویسٹ میٹیریل ہمارے سیلز کا ٹھیک ہے ہماری باڈی میں جو نائٹروجینس ویسٹ پروڈیوس ہو رہا ہے تو وہ بھی ہر سیل سے جو ویسٹ کولیکٹ کرنا ہے وہ کس نے کرنا ہے بلڈ نے کرنا ہے اور اسی کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے کیڈنیز میں جا کے فلٹریشن کراتا ہے یا ڈیفرنٹ جگہوں پر جہاں پہ ہمارے پاس فلٹریشن آرگن ہے وہاں پہ جا کے اس کو ویسٹ کو ایکسکریٹ آؤٹ کراتا ہے اور اس کا ہمارے پاس ٹرانسپورٹ میں کیا رول ہے ہم کہتے ہیں ہماری باڈی میں جتنے بھی نیوٹرینٹس ہیں فوڈ میٹیریل ہے ہم فوڈ کھاتے نا کچھ بھی کھاتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ اس میں ابزورب ہوتا ہے بلڈ میں تو بلڈ میں ابزورب ہونے کے بعد وہ ساری باڈی کے سیلز تک جو ہے وہ پہنچتے ہیں تو وہ بھی کس کا رول ہے بلڈ کا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی نیوٹریشن ہے جو نیوٹریشن کا فنومنہ ہے یا جو ہمارے پاس نیوٹرینٹس بول لیں منرلز ہیں تو یہ سارے کے سارے ہمارے پاس سالٹس آئینز وہ سب کے سب کون ٹرانسپورٹ کرتے ہیں بلڈ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس ایس ایس ایم پارنکل رول이가 سار Giant حورمون کو ترانسپورٹ کرتے ہیں بلڈ ہم کہتے ہیں ہورمون تو ہم کہتے ہی اس چیز کو ہے جو دیریکٹلی سکریٹیٹ انتو گیلی بلڈ زی جو چیز ہماری ہورمون ہماری باڈی میں وہ چیز ہے جو ڈک لیس گلینڈ سے آئے اور دیریکٹ li بلڈ میں جائے بلڈ میں جائے حورمون تو بلڈ ہی ہے جو اس ہارمون کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں جو سائٹ ہے ٹارگٹ کی وہاں تک ٹرانسپورٹ کرنا کس کا کام ہے بلڈ کا کس کو ٹرانسپورٹ کرنا ہارمونز کو ٹرانسپورٹ کرنا کلیر یہ بات نیکسٹ فنکشن ہے ہمارے پاس بلڈ کا جب ہم امیونیٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم نے پورا وائٹ بلڈ سیل والا جو ٹاپک پڑا تھا سوارے فنکشن جو ہے وہ اس کے اٹھا گے ہم یہاں لکھیں گے ہم کہتے ہیں کہ امیونیٹی پروائیڈ کرنے میں اگر صرف فیگو سائٹوسیس کے فنومنہ کے اندر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس نیوٹروفیلز اور مونو سائٹس نیوٹروفیلز اور مونو سائٹس جو ہیں یہ دونوں سیلز ہیلپ کرتے ہیں ہماری کون سے فنومنہ کے اندر فیگو سائٹوسیس کے اندر ٹھیک ہے تو جتنے بھی ہمارے پاس باڈی میں جرمز ہیں بیکٹیریا وغیرہ یا کینسیریس سیلز ہیں ای ٹی سی ان سب کو انگلف کرنے کے کون کام آتا ہے نیوٹروفیلز ٹھیک ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم جب امیونیٹی پڑھیں گے تو ہم ڈسکس کریں گے کہ فرسٹ لائن ڈیفنس کیا ہے سیکنڈ لائن ڈیفنس کیا ہے تو نیوٹروفیلز اینڈ مونو سائٹس ہیلپس ان دا امیونیٹی ڈیفنس سسٹم میں کام کرتے ہیں اور یہ جرمز اور بیکٹیریا کو انگلف کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے لیمفو سائٹس کے بارے میں پڑھا تھا لیمفو سائٹس کیا رول پلے کرتے ہیں ہماری باڈی میں دے پروڈیوس انٹی باڈیز دے پروڈیوس بی لیمفو سائٹس ہیں ٹی لیمفو سائٹس ہیں تو یہ کیا پرڈیوس کرتے ہیں انٹی باڈیز پروڈیوس کرتے ہیں اب یہ انٹی باڈیز کیا کرتے ہیں کسی بھی بیکٹیریل یا وائرل جو پروٹین ہوتی ہے یا بیکٹیریا یا وائرس ہے کوئی بھی فورن پارٹیکل ہے انویڈر ہے ہماری باڈی میں حملہ ہوا ہے تو اس کے خلاف ہماری باڈی جو مضاہمتی کیا کہہ سکتے ہیں اس کو جو فوش تیار کرتی ہے جو اقدام کرتی ہے اور یہ انٹی باڈیز اس بیکٹیریا کی اس وائرس کی جو سپیشلائز پروٹینز ہوتی ہیں ان کے ساتھ جا کے بائنڈ کرتی ہیں اور اس کو ڈسٹرائے کرنے کے کام آتی ہیں یہ بات کلیر ہو گئی نیوٹریفیلز اور مونو سائٹس فیگو سائٹوسیس کے اندر لیمفو سائٹس انٹی باڈیز بناتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس ہم جنرل کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو بلڈ ہے وہ ہی ہمیں ایمیونٹی پروائیڈ کرتا ہے اس کے اندر ہم نے اور بھی پڑھا تھا کہ جو ایوسینو فیلز ہیں اور بیزو فیلز ہیں ان کا کیا رول تھا بیزو فیلز ایوسینو فیلز بریک دا انفلیمیٹری سبسٹانس اس کا مطلب وہ بھی ہماری باڈی میں نورملائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہومیو سٹیسز کی طرف لے کے جا رہے ہیں بیزو فیلز ہیں وہ کیا کیا پروڈیوز کرتے تھے ہم نے یہ بھی دیکھا دے پروڈیوز ہیپرین اور ہسٹامین ہیپرین کیا تھی انٹی کوگولینٹ تھی کہ یہ بلڈ کو کلوٹ ہونے سے بچاتی ہے یہ بلڈ کو کلوٹ ہونے سے بچاتی ہے اور ہسٹامین کیا تھی ہسٹامین جو ہے یہ الرجیک رییکشنز میں پروڈیوز ہوتی ہے اور یہ ویزو ڈائیلیشن کا کام کرتی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انفلیمیشن کاز کروانے میں کس کا رول ہوتا ہے ہسٹامین کا ایسے فضول میں انفلیمیشن کاز نہیں ہو جاتی جب انفلیمیشن ہوتی کہیں بھی ہمیں انجری ہوتی ہے یا انفیکشن ہوتا ہے تو تب وہاں پہ ہسٹامین کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ انفلیمیشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی باڈی کا ڈیفینس سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور فنکشن جو پلیٹلیٹس اپنا رول پلے کرتے ہیں تو وہ پلیٹلیٹس کیا رول پلے کرتے ہیں بلڈ کلوٹنگ میں ٹھیک ہے جب بھی ہمارے پاس انجری ہوتی ہے اور بلڈ بہتا ہے تو اس کو روکنے کے لئے اللہ پاک نے ہماری باڈی میں جو سیلز رکھے ہیں وہ کیا ہیں پلیٹلیٹس ہیں آپ اس کی الگ سے ہیڈنگ بھی بنا سکتے ہو بلڈ کلوٹنگ فنومنہ ٹھیک ہے کلیئر تو بلڈ کلوٹنگ میں ہماری باڈی میں کون ہیلپ کرتے ہیں پلیٹلیٹس اس کا ہم نے پورا ایکٹیویشن کا فنومنہ ہم نے جب پلیٹلیٹس پڑے تھے تب دیکھا تھا کہ سب سے پہلی جو ٹیمپوریری سیل ہے جو ٹیمپوریری پلگ ہے پہلا اقدام جو کرتے ہیں وہ کون کرتے ہیں پلیٹلیٹس ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں منشن کر دیتے ہیں بلڈ کلوٹنگ کون کرتا ہے ٹھیک پلیٹلیٹس پلیٹلیٹس ہیلپس ان بلڈ کلوٹنگ ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ریکال کریں ہم سارے فنکشن آف بلڈ کو تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہومیوسٹیس کا فنکشن ہے بلڈ کا ٹھیک ہے ہومیوسٹیس کے بعد ہم نے دیکھا ٹرانسپورٹ میں رول ہے ٹھیک ہے اسی طرح پھر ہم نے ایمیونٹی میں دیکھا اسی طرح ہمارے پاس بلڈ کلوٹنگ میں رول ہے پھر ہم فردر ہم نے دیکھا کہ ہومیوسٹیس میں ٹیمپریچر مینٹین ہونا ہے ہماری باڈی کا وارٹر اینڈ سالٹس مینٹین ہونے ہیں ہماری باڈی میں ہماری باڈی کی بلڈ کی پی ایچ جس کو ہم نے کہا کہ بلڈ کس طرح کام کرے گا بفر کی طرح کام کرے گا ٹھیک ہے اسی طرح پھر ٹرانسپورٹ میں ہم نے دیکھا کہ ریسپائریٹری گیسز جہاں وہ ٹرانسپورٹ ہونی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہورمونز ٹرانسپورٹ ہونے ہیں ویسٹ میٹیریل ٹرانسپورٹ ہونے ہیں نیوٹریانٹس منرل سالٹس ٹرانسپورٹ ہونے ہیں پھر ہمارے پاس ایمیونٹی میں دیکھا ہم نے کہ جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں نیوٹروفیلز ہیں مونو سائٹس ہیں ان کا فیگو سائٹوسس میں رول ہے لیمفو سائٹس ہیں تو ان کا انٹی بوڈیز کی پروڈکشن میں رول ہے پھر اسی طرح ہم نے دیکھا ایک اور بھی امپورٹن فنکشن ہے ایمیونٹی کے اندر ہی ایک تو ہم نے دیکھا کہ ہیپرین اور ہسٹامین بنتی ہے اسی طرح ہماری بلڈ میں ڈیفرنٹ انٹرفیرونز یہ فنکشن رہ گیا ہمارا انٹرفیرونز اور انٹی ٹاکسنز بھی بنتے ہیں ٹھیک ہے پیٹے انٹرفیرونز کیا ہوتی ہیں انٹی وائرل پروٹینز ہیں ٹھیک ہے اور انٹی ٹاکسنز کوئی بھی بیکٹیریا کوئی بھی پیراسائٹ جب ہماری بوڈی میں جا کے ٹاکسیسٹی کاز کرتا ہے کوئی بھی میٹیریل ایسا پروڈیوس کرتا ہے ہماری بوڈی میں جس کی وجہ سے ٹاکسیسٹی آئے تو اس ٹاکسن اس زہریلے مادے کے خلاف بھی ہمارے بلڈ کے اندر ایسے کیمیکلز بن رہے ہوتے ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں انٹی ٹاکسنز انٹی وائرل پروٹینز ہیں جو وائرل پارٹیکلز ہوں گے ان کے خلاف کام کرتی ہیں ہماری بوڈی میں اور انٹی ٹاکسنز جو بیکٹیریا یا وائرس یا پیراسائٹ ہماری بوڈی میں ٹاکسنز جا کے پروڈیوس کرتے ہیں اس کے خلاف کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی سارے کے سارے کون پروڈیوس کرتا ہے ہمارا بلڈی پروڈیوس کرتا ہے انٹرفیرونز بھی اور انٹی ٹاکسنز بھی پھر ہم نے دیکھا کہ بلڈ کلوٹنگ بلڈ کلوٹنگ میں کون ہیلپ کرتا تھا پلیٹ لیٹس ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہو گئی اس میں آپ نے زرہ وارٹر اینڈ سالٹ بیلنس کے حوالے سے اچھے سے یاد کر لینا ہے کہ ایل بیومن اور گلو بیولن پروٹینز ہیں جو ہماری بلڈی میں کلائیڈل اوسموٹک پریشر یا کلائیڈل اوسموٹک بیلنس جو ہے وہ مینٹین رکھتی ہیں اوسموٹک بیلنس کا مطلب وارٹر اینڈ سالٹ کی کنسنٹریشن کو مینٹین رکھتی ہیں یہ بات کلیر ہو گئی اس میں بیٹے اگر آپ کو کوئی قیسٹن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو تینکیو اللہ حافظ اللہ حافظ